لو بھی راج گئے ہیں پربوشی رام اپنے گرب گرے میں کیا آپ جانتے ہو کہ پربوشی رام کی مورتی کالے پتھر سے ہی کیوں بنی ہے پربوشی رام کی مورتی کالے پتھر یعنی شالیگرام سے بنی ہے ارود یوگی راج نے نیپال کی گھنٹے کی ندی سے پراک کیے کہ شالیگرام کے پتھروں کو پربو کی آکار میں بدلا ہے اندھی سبتہ میں شالیگرام کے پتھروں کو بھگوان وشنو کا سوروپ بانا جاتا ہے ہر گھر میں ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے اس نے اگر کسی اور پتھر کو چنا جاتا تو اس کا محت اتنا نہیں ہوتا رام چلیت مانسو اور والمی کی رامائن میں پربو کا جس روپ میں ورنن کیا گیا ہے وہ شیامن رنگ کے تھے اسے سفید رنگ کے پتھروں کا استعمال نہیں کیا گیا اگلا سوال آتا ہے کہ ایک کیاون انچ کی یہ مورتی کیوں بنائی گئی ہے جس تیتہ یوگ میں پربوشی رام آئے تھے اس یوگ میں لوگوں کی اوچائی آٹھ فٹ تک ہوتی تھی اور پات سال کے بالک کی لمبائی ایک کیاون انچ تک ہوتی تھی اسے پربو کی مورتی کو ایک کیاون انچ تک کا ہی بنایا گیا ہے بھگوان کے مورتی پات سال کی ہی کیوں چونی گئی ہے اسٹ دیمم بالک رامہ سوبہ بپوشکوٹی ستکامہ نیچ پربو بدن نیہاری نیہاری لوچن سفل کروں اور گاری ار تھارت بالک روپ شی رام چندر جی میرے اسٹ دیم ہے جن کی شریر میں عربو کام دیو کی شوبہ ہے ہی گروڑ جی اپنے پربو کا مکھ دیکھ دیکھ کر میں نیتروں کو سفل کرتا ہوں رام چریت مانت سے لی گئی یہ چوپائیاں جس میں کاغ بشنڈی جی نے گروڑ سے خود بھگوان کے موہب پات سال کی عمر کا ورنن کیا ہے جب بھگوان کی ایک مورتی تھی تو دوسری مورتی کیوں بنائی گئی جو مورتی مندر میں رکھی گئی ہے ان کا آکار بہت چھوٹا ہے آکار میں چھوٹی ہونے کے کارت جب ان کی ستاپنا گرب گریہ میں کی جائے گی تو بھکت جنوں کو یہ مورتی بیس کچھ سے دیکھ پانا بہت مشکل ہو جائے گا اسی لیے دوسری مورتی کو بنوائے گا